ہم امریکہ سے مغرب دنیا سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ تمام ملکوں کے اور تمام قوموں کی خودمختاری کو تسلیم کرتے ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ کہ دنیا آج ایک دوسری سے وابستہ ہے اگر امریکہ میرے سے وابستہ ہے تو میں اس سے وابستہ ہوں اگر مغرب اسلامی دنیا سے وابستہ ہے تو اسلامی دنیا اس سے وابستہ ہے اسی طریقے سے جو ہمارے برریازم ہیں اس کے اپنے اندر کے تعلقات تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچائیں اور ایک دوسرے سے فائدہ بھی حاصل کریں کیونکہ رب العزت نے جو خزانے پیدا کیے اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں اس میں کہیں پر کسی قوم کی پیداواری صلاحیت کچھ ہے تو کہیں پر کسی قوم کی پیداواری صلاحیت کچھ ہے یہ دونوں جب آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو اس صورتحال میں انسانیت ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکے گی اور اگر یہ ہو کہ اسلامی دنیا کا ٹیل اسلامی دنیا کے مادنیات اسلامی دنیا کا کوئلہ اسلامی دنیا کے سونا چاندی اس کے زخائر وہ اس قوم کے اپنی قوم کا تو اس پہ حق نہ ہو لیکن جب مغربی دنیا کو ضرور پڑی تو پھر وہ سارے اس پہ قبضہ کر کے ہمارے وسائل کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کریں تو ہمیں کنگھال کرنا اور چند ڈالر دے کر ہمیں کہنا جی ہم تو آپ کی بڑی مدد کر رہے ہیں فلان شوہ میں ہم آپ کو اتنا ڈالر دے رہے ہیں فلان میں آپ کو اتنا ڈالر دے رہے ہیں بابا میں اسی سے تو نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ دن میں تو وہ آئے کہ میں آپ کی ڈالروں کے بغیر سندگی گزار سکوں تو ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم بیرونی جو خیراتیں ہیں ان خیراتوں کے اوپر ہمارا انسسار نہ ہوگی اور کم از کم اس کو کر دیا جائے پھر برابری کی بنیاد پر تو ہم امریکہ کو بڑا ملک مانتے ہیں ایک سپر پاور مانتے ہیں ہم مغربی دنیا کو اپنے سے زیادہ طاقتور تسلیم کرتے ہیں مادی لحاظ سے وہ طاقتور ہیں ان کے وسائل زیادہ ہیں لیکن کیا اس کا یہ معنی ہے کہ پھر وہ غریب دنیا کو نوچتے رہے ان کو بھوکا مارتے رہے اور پھر جب ہمیں چند ڈالر وہ دیتے ہیں بیشتے ہیں تو اس کو خیرات سمجھ کر ہم کہیں کہ بھر ٹھیک ہو رہا ہے جی تو اس اعتبار سے قوموں کے خودمختاری کو تسلیم کرنے کے بعد ان کے وسائل پر ان کو مالک بنانا چاہیے اور ان کی ترقی کیلئے ان کو راستے دینے چاہیے جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سیاسی مداخلت بھی نہیں ہونے چاہیے جی آج امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے وزیراعظم کا نام بھی طے کرتا ہے کہ اگلہ وزیراعظم پر آپ کو فرانہ ہوگا جی ایسی ایسی مخلوق آ جاتی ہے کہ کبھی قوم نے اس کا نام سنا تک نہیں ہوتا جی مہن قریشی بھی ہمارا ملکہ وزیراعظم بن جاتا ہے اور جس دن وہ عوضے سے ارتفتا ہے پھر پاکستان کو دیکھا بھی نہیں نا اس سے پہلے پاکستان کو دیکھا نا بعد میں اور وزیراعظم بھی رہا شوقت عزیز نے اس سے پہلے بھی پاکستان کو نہیں دیکھا اس کے بعد بھی پاکستان میں نہیں آیا اور پاکستان کا وزیراعظم وقت چلا گیا اور ایک ووٹ بھی پاکستان میں اپنا استعمال کرنے کی گوارہ نہیں کیا ہونے اب اس قسم کے لوگ جو بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور یہاں آ کر ہمارے لیے بڑے خیر خواہ بن جاتے ہیں یہ چیزیں بھی ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور بیرونی جو سپورٹ ایسی قوتوں کو حاصل ہوتا ہے میرا خیال میں وہ قوم قوم پر اعتماد کریں اور قوم پر اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرنے کا رہویا تھا تیسرا مشورہ دیں گے تیسرا ان کو کیا مشورہ دیں گے تیسرا یہی ہے یہ کہ وہ اپنے عوام کی خوشحالی کیلئے کریں اپنے ملکوں کے ہر حکومت کو حق ہے ہم امریکی عوام کے دشمن تو نہیں ہیں امریکہ میں بھی انسان رہتے ہیں وہاں بھی غریب رہتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو خوشحال کرنے کیلئے زیادہ توجہ دیں اور دوسری دنیا کو آہ کنٹرول کرنا اور دوسری دنیا پر تمام طور پر صرف کرنا اس سے باز آ جائے تو میرا خیال میں دنیا میں کوئی امن کے راستے نکل آئیں گے